اسرائیل کی آرمی کے طرف سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اسرائیلی آرمی کا کہنا ہے اس نے پورے غزہ پٹی کا محاصرہ کر لیا ہے چاروں طرف سے غزہ شہر کو گھیر لیا ہے اور اب وہ اپنے مقصد میں لگتار کامیابی حاصل کر رہی ہے اسرائیلی آرمی کے سپوک پرسن کا بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کا محاصرہ کر لینے کے بعد ہم ٹنل کو نشانہ بنا رہے ہیں ہم سرنگوں پر حملہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ راکٹ لانچنگ سائٹس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جوار ہاؤس ہے جہاں سے پورا ایک طرح سے ہتھیار رکھے گئے ہیں ہماس کے ان کو ہم نشانہ بنا رہے ہیں اس بیچ اسرائیلی آرمی کے سپوک پرسن نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کل جو لڑائے ہوئی ہے اور ابھی تک ہماس کے 130 مجاہدین کو مارنے میں اسرائیلی آرمی کامیاب رہی ہے دوسرے طرف ہماس کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ القسام بریگٹ کے عراقین لگاتار پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ اسرائیلی آرمی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور کہیں پر بھی ٹک نہیں پا رہی ہے اسرائیل کی آرمی پچھلے رات بھی القسام بریگٹ کے سپوک پرسن ابو عبیدہ کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لڑاکوں نے ہمارے مجاہدین نے کئی جگہوں پر اسرائیلی فوجی گاریوں کو اسرائیل کے ٹینکوں کو بکتربند گاریوں کو تباہ برواد کیا ہے جلایا ہے ویڈیوز بھی بہت ساری ٹیلی گرام پر انہوں نے جاری کی سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو تازہ صورتحال ہے وہ کیا ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے پچھلے ایک ویڈیو میں بہت سار لوگ کے کمنٹس کو میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ غزہ پٹی کا اسرائیل نے محاصرہ کر رکھا ہے پر غزہ پٹی پر قبضہ کر لیا ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے آرمی کا نقصان ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ غزہ پٹی کے پرے معاملے کو سمجھنا بھی ضروری ہے غزہ پٹی پر انیس سو سرسٹھ میں ہی اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے انیس سو سرسٹھ کے قبضہ کے بعد وہاں اپنی بستیوں کو بسانا شروع کر دیا تھا لیکن حماس اور دوسرے فلسطینی مجاہدین نے لگتار اسرائیلی آرمی کو نشانہ بنایا تنگ کیا اسرائیل کا نقصان ہو رہا تھا چرانچے دو ہزار پانچ میں اسرائیل نے اپنی فوج کو غزہ پٹی سے نکاننے کا فیصلہ کر لیا اور غزہ پٹی کو چاروں طرف سے گھیر دیا آپ اسکرین پر یہ نقصہ دیکھیں غزہ پٹی کے ایک لمبی لائن ہے جو اکتالیس کلومیٹر ہے اور صرف دس کلومیٹر چوڑا یہ شہر ہے دنیا کا سب سے گنجان اور گھنی آبادی والا یہ علاقہ مانا جاتا ہے تو غزہ پٹی کے ایک لمبی لائن ہے اس طرف سمندر ہے اور اس طرف اسرائیل ہے اس طرف بھی اسرائیل ہے اور تھوڑا سا ایریا مصر سے غزہ پٹی کا ملتا ہے چنانچہ غزہ پٹی سے اسرائیل نے 2005 میں اپنی فوج کو واپس بلا لیا اور غزہ پٹی کو چاروں طرف سے گھیر دیا اس طرح غزہ پٹی کو اسرائیل نے گھیر دیا کہ نہ تو سمندر کے راستے سے غزہ پٹی میں کچھ پہنچ سکتا تھا نہ اسرائیل کے سرحدوں کے طرف سے اور مصر کا معاہدہ پہلے سے غزہ پٹی کے طرف تھا تو مصر سے بھی غزہ پٹی میں کچھ پہنچنے کی امکانات نہیں تھے مصر کے جو سرحد ہے ہمیشہ سین رہی بیچ میں ایک سال کے لیے جب اخوان المسلمین کی حکومت بنی تو غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو بہت مدد ملی اس بورڈر کو کھول دیا گیا تھا لیکن اگلے ہی سال اخوان المسلمین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا اور جیسے ہی عبدالفتہ السیسی کی حکومت بنی مصر میں پھر اس بورڈر کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا آج بھی مصر امدادی سامان کو امدادی ٹرک کو پہنچنے کے لیے اس بورڈر کو کھولنے میں کھولوانے میں ناکام ہے تو یہ پوری غزہ پٹی کی صورتحال ہے اسرائیل نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ غزہ پٹی کو چاروں طرف سے گھیر دیا بلکہ غزہ پٹی کا جو آرمی کنٹرول ہے اپنے ہاتھ ملے لیا غزہ پٹی کا جو فضائی ایریا ہے غزہ پٹی کی فضائی میں کون سا جہاز جائے گا نہیں جائے گا اس پر کس کا کنٹرول ہوگا اس کو بھی اسرائیل نے اپنے ہاتھ ملے لیا پورا سیکرورٹی کنٹرول غزہ پٹی کا اسرائیل نے اپنے پاس رکھا اور چاروں طرف سے بند کر دیا اس لئے کہا جاتا ہے کہ غزہ پٹی دنیا کی سب سے بڑی اوپنگ جیل ہے جو ایک کھولی جگہ بھی ہے لیکن اپنی مرضی سے وہاں کوئی سانس نہیں لے سکتا ہے اپنی مرضی سے کوئی وہاں کھانا نہیں کھا سکتا ہے وہ وہی کھانا کھا سکتے ہیں جو اسرائیل کی منظوری کے بعد وہاں پہنچے گا وہ وہی بجلی استعمال کر سکتے ہیں جو اسرائیل کی منظوری کے بعد وہاں پہنچے گا وہ وہی لباس پہن سکتے ہیں جو اسرائیل کی منظوری کے بعد وہاں ملے گا اور ہتھیار اس طرح کی چیزوں پر تو مکمل پابند ہی تھی تو کسی بھی طرح کی چیزوں کے وہاں پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا اسرائیل کی پرمیشن اور منظوری کے بغیر تو غزپٹی کا اسرائیل نے پہلے سے محاصرہ کر رکھا تھا صرف جو اندرونی انتظام کا معاملہ ہے وہ حماس کے ہاتھوں میں تھا مکمل طور پر وہ حماس کے سرکار نہیں تھی جیسے ایک آزاد ریاست ہوتی ہے جہاں اس کا مکمل اختیار ہوتا ہے اس کی خارجہ پولیسی ہوتی ہے اس کی داخلہ پولیسی ہوتی ہے بلکہ صرف مریضوں کے علاج کے لیے اسکول کے قیام کے لیے سماجی کاموں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کا انتظام ہماس کے ہاتھوں میں تابقیہ تمام چیزوں پر اسرائیل نے ہی کنٹرول کر رکھا تھا اس کو آپ کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھئے کہ ایک شہر ہے اور شہر کا پرا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں ہے اور شہر میں آپ کے اسکول ہے اور آپ اپنے اسکول میں کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے بچوں کو کیسے شکشہ دنی ہے کوئی بچہ بیمار پڑھتا ہے اس کا علاج کرانا ہے بوڈنگ اسکول ہے تو اس کے کھانے پینے کے انتظام کرنا ہے لیکن اسکول میں جو کھانا آئے گا وہ بہار سے چیک ہو کر کے آئے گا اسکول میں کوئی بچہ داخل ہوگا اس کی بہار سے سکرین ہوگی اسکول میں کچھ ہوگا تو بہار کی فوج پولیس آ کر کے اس پر معاملے کی ریپورٹ درج کرے گی آپ کو تھانے کا چکر لگانا پڑے گا تو یہ غزہ کی حیثیت تھی اور اب اسرائیل کی آرمی نے دوبارہ غزہ پٹی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کا پلان بنا رکھا ہے تو یہ معاملہ اس کو آپ سمجھیں کہ غزہ پٹی پر پہلے سے بھی اسرائیل کا کنٹرول تھا اور اسرائیل نے اس کو اوپن جیل بنا دیا تھا غزہ پٹی میں فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لرنے کی کوشش کر رہے تھے بڑے حکمتی عملی سے انہوں نے سرنگوں کا نظام اپنایا ٹنل اپنایا اور اس کا ذریعہ انہوں نے راکٹ سائٹس کو بنایا اور پھر اسرائیل جیسی عرب کی سب سے بڑی فوج کو شکست کھانے پر مجبور کیا اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور حماس کی اسی طاقت کو شکست دینے کیلئے اسرائیل نے پہلے فضا سے بمباری کی اور جب بمباری میں یارشٹرائک میں اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی حماس کے ٹھیکانوں کو برباد کرنے میں اسرائیل نہ کام رہا تب اسرائیل نے گراؤن اپریشن چار پانچ دن پہلے جاری کیا گراؤن اپریشن کا بھی آج چھٹا دن ہے اور اب چھٹے دن میں اسرائیلی آرمی کے طرف سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس نے پورے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے سمندر کے طرف بھی فوج کو لگا دیا ہے ایک یہ تصویر بھی سامنے آئی ہے کہ غزہ پٹی کی جو سب سے بڑی سرک ہے جس کو صلاح الدین روڈ کہا جاتا ہے یا اس کو ہائیوے کہہ لیجئے تو اس پوری سڑک کو ایک طرح سے اپنے کنٹرول میں اسرائیل کے آرمی نے لے لیا ہے وہاں گاڑیوں کا گزرنا بند کر دیا گیا ہے عام لوگوں کا جانا وہاں اب نہیں ہو پا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ جگہوں کی سڑک کو اسرائیل کی آرمی نے توڑ دیا ہے اس پر بلڈوزر چلا دیا ہے تاکہ لوگ ادھر ادھر آنا جانا نہ کر سکے اس کے باوجود حماس کا یہی کہنا ہے کہ غزہ پٹی کو جس طرح اسرائیل کی آرمی نے گھیرے رکھا ہے یہاں پر آرمی کو لگایا ہے اس سے الٹا ہی ان کا نقصان ہوگا کیونکہ ہمارے ٹھیکانوں کو تباہ و برباد کرنے میں ناکام رہے گی اسرائیلی آرمی کے چیف آف جنرل اسٹاف حرزی حلوی کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ غزہ پٹی میں ہماری فوج داخل ہے لیکن ہم اپنے اہم کمانڈروں کو کھو رہے ہیں جس طرح کی ہمیں کامیابی ملنی چاہیے تھی وہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے اور چھوٹا معمولی فائدہ اٹھا کر ہم بڑی قربانیاں دے رہے ہیں غزہ پٹی میں اور اب تک غزہ پٹی میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد پچیس سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی موت ہو چکی ہے سات اکتوبر کے بعد سے اب تک تین سو پہتیس اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو چکی ہے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد پندرہ سو سے زیادہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ کئی سارے اسرائیلی آرمی کو دوبارہ ہماس نے قیدی بنا لیا ہے اور قیدیوں کی تعداد بھی اب بڑھتی جا رہی ہے پہلے دو سو تعداد تھی اب تازہ ریپورٹ یہ ہے کہ ہماس نے اسرائیل کے جن شہریوں اور فوجوں کو ارغمال بنایا ہے اس کی تعداد اب دو سو تہتالیس ہو گئی ہے تو یہ تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور قیدیوں کی لگتار ہونے والی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب امریکہ نے اسرائیل سے باتچیت کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب تک ہماس سے قیدیوں کو آزاد نہیں کرا لی آتا ہے جنگ بندی کی جائے اسی مقصد کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اس وقت اسرائیل میں موجود ہے اور اسرائیل کے وزیراعظم بن جامر نتنیاہو سے ان کی میٹنگ بھی چل رہی ہے جنگ بندی بہت ضروری ہے پوری دنیا اپیل کر رہی ہے آج جمعہ کو دنیا بھر مہتجاج بھی ہوا لوگوں نے جنگ بندی کے اپیل کی لیکن ابھی تک اسرائیل نے جنگ بندی کے بعد تسلیم نہیں کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے بعد اسرائیل ماند رہا ہے یا نہیں ماند رہا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرملاقات ہوگی آپ کو کیسے لگی ہمارے یہ جانکاری کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا